کلمہ الائلہ الائلہ تو اتنا پوچھا ہے اتنا بڑا درجہ ہے نیکی کا یہ روایت ہے اتنے حبان کی صحیح روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ حکم العالمین سے پوچھا اے اللہ مجھے ایک ایسا ذکر دے دے کہ جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کرتا رہا ایک ذکر جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں مخصوص ذکر دے کوئی تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہتا رہا لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کیا تو تو اللہ تعالی یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے کوئی نئی چیز دے کوئی نیا کرمہ ہو نئی بات ہوئی ہے تو کوئی دنیا کر رہی جتنے مومنیں سب کر رہے ہیں میں نئی چیز ماں کر رہا ہوں تو اللہ حکم العالمین نے فرمایا عبایت کی الفاظ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والے سارے لوگ اور میرے اداوہ ساری مخلوقات ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والے میرے اداوہ ساری مخلوقات اور ساتھوں زمین ایک پڑھنے میں رب دی جائیں اور کلمہ لا الہ اللہ دوسرے پڑھنے میں رب دیا جائیں لَوَالَكْ بِهِنَّا تو ان ساری چیزوں کو یہ کلمہ جو ہے تب دے گا سب میں وزنی ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہمیں ہونے ہیں کہ اللہ کے نام میں یہ قدرت یہ دعوت ہے اور یہ اس کا وزن ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جھل سکتی اور کلمہ لا الہ اللہ کا درجہ اس لیے اکراملت ہے کہ یہ ایک کلمہ ہر قسم کی برائی کو مٹانے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے یہ کلمہ اپنے اندر تمام برائیوں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کلمہ میں یہ خوبی ہے کہ اس کلمہ کی بنیاد پر ہی اللہ حق العالمین نے زمین و آسمان کی پیلائش کی ہے اس کلمہ کی بنیاد تو ہم انسانوں کی پیلائش ہی ہے اس کلمہ کی بنیاد پر ہی ہے اس کلمہ کی بنیاد پر ہی ہے اس کلمہ کی بنیاد پر ہی ہے ایک انسان کے لئے جنت و جہنب کا فیصلہ وقوف اس کلمہ کی بنیاد پر ہی ہے ایک شخص کو قیامت کے دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت حاصل ہونے والی ہے یہ کلمہ انتہائی عظیم اس سے بڑھتا کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی اس لئے یہ کلمہ کا درجہ سب سے بڑھتا ہے اور اس کا سیکھنا ہر انسان پر اس کے تمام تقاطوں سے پہلے لازم اور فرض ہوئی سب سے پہلے اللہ کو پہچانے اللہ کی قوت کو پہچانے اللہ کی قدرت کو پہچانے اللہ کی عظمت کو پہچانے اور اس کے بعد پھر اپنی عظمت کو پہچانے اور اپنی عظمت کو پہچانے دنیا کے ہر حصے سکر کر کے صرف اللہ کا بڑھتا ہے یہ سب سے ویدیگی